بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر میری رحمت اور میرا کرم نہ ہوتا تو دنیا میں کوئی چلنے پھرنے والی چیز میرے عذاب سے نہ بچتی اللہ کی رحمت اور اس کا کرم نہ ہوتا تو دنیا میں کوئی شیئے چلنے پھرنے والی انسان جانمر کوئی بھی اللہ کی عذاب سے نہ بچتا اللہ کی رحمت چاروں طرف گھیرے ہوئے ہیں اللہ پاک نے جب دنیا بنائی تو سو رحمتیں نازل فرمائی سو رحمت بھی بنائی ایک رحمت اس نے دنیا میں اتاری اور 99 رحمتیں اللہ پاک نے اپنے پاس رکھی جو قیامت کے دن استعمال ہوگی سبحان اللہ ایک رحمت کا یہ عالم ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو رزق بھی دے رہا ہے سید بھی دے رہا ہے زندگی دے رہا ہے نین بھی دے رہا ہے کھانے پینے کی ہر ضروریات اللہ پاک پوری کرتا ہے انسان کے اللہ پاک بہت مہربان رحیم کریم اس سے اس کی رحمت کی کوئی حد نہیں اس کے کرم کی کوئی حد نہیں اس کے فضل کی کوئی حد نہیں اس کی اپنی کوئی حد نہیں وہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا اس لئے اللہ پاک تحجد کی نماز بڑی پسند کی تحجد کی نماز میں اللہ پاک آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحجد کی نماز اتنی اللہ کو پیاری ہے کہ اگر میں اس میں ناغہ نہ کرتا تو اللہ فرض کر دیتا تو یہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص کرم نوازی امت مسلمان پہ تھی آپ کو معلوم تھا کہ میری امت تو پانچ وقت کی نماز پڑھ لیے یہ بھی بہت ہے تحجد کہاں سے پڑھے گی تو اللہ کی رحمت اور کرم اور اس کا فضل ہر حال میں انسان کو مانگنا چاہیے جب بھی دعا کرے انسان اللہ سے اس کی رحمت مانگو اس کا کرم مانگو اس کا فضل مانگو اس کا کرم اور فضل یہ نہیں کہ بہت دولت آجے بڑے خزانے آجیں یہ تو سب کچھ کافروں کے پاس بھی ہے یہ یہودیوں کے پاس بھی ہے بے پناہ دولت ہے ان کے پاس اللہ کا خاص کرم اور خاص فضل کیا ہے کہ جو رزق حلال کھاتا ہے اور پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے جو شخص پانچ وقت کی نماز پڑے اور رزق حلال کھائے اور ہر نماز کے بعد یا اللہو یا رحمانو یا رحیمو یا اللہو یا رحمانو یا رحیمو سو بار پڑے اول آخر دروشری پڑے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے انشاءاللہ عزیز اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے اپنی رحمت سے آپ کو سب کچھ دے گا دولت، شورت، عزت اور اس کے علاوہ بے شمار جو آپ دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی اللہ کی رحمت سے وہی مایوس ہوتے ہیں جو اللہ کو نہیں جانتے اللہ کو نہیں مانتے اللہ کی رحمت سے وہی مایوس ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہیں ہونا چاہیے انسان کو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بے شمار وضیفے کیے لیکن ہماری حاجت پوری نہیں ہوئی اس کی بہت بڑی وجہ ہے بہت بڑی وجہ ہے اس میں بہت بڑی حکمت ہوتی ہے اللہ کے لئے کیا مشکل ہے اللہ تو فرماتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ اللہ جو ہم مانگتے ہیں وہ نہیں دے رہا اس لئے کہ انسان نا سمجھ ہے اس لئے اللہ نے فرمایا والعصر ان الانسان اللہ فی خسر کہ انسان خسارے میں ہیں ہم دنیا کی وہ چیزیں مانگتے ہیں جو ہمارے لئے بعد میں عذاب بن جاتی ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ آخرت آخرت مانگے جنت میں جائے میرا بندہ میں اس کو جنت دوں میں اس کو ہورے دوں جو ہر نماز کے بعد یہ وصیفہ کرے گا انشاءاللہ بے شمار دولت پیسہ عزت دولت شورت سب کچھ ملے گا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنی دعا میں یاد رکھیں کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں السلام علیکم و حیرت اللہ و برکاتہ موسیقی